بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آج ہم آپ کے ساتھ حج دوہزار تئیس میں حج ادا کرنے والے افراد کے لئے خوشخبری انانس کرنے جا رہی ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس میں منسٹری آف ریلیجیس افیر سینیٹر طرحہ محمود نے انانس کیا ہے کہ جن افراد نے حج دوہزار تئیس ادا کیا ہے ان افراد کے لئے خوشخبری ہے ان افراد کو گورنمنٹ آف پاکستان پیسے واپس کر رہی ہے اور اچھی خاصی اماؤنٹ واپس کر رہی ہے اس اماؤنٹ میں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ تقریبا ہر حجی جتنے بھی حجی یہاں سے سعودی عربیہ گئے تھے حج ادا کرنے ان سب کو ستنوے ہزار رپیہ فی حجی واپس کیا جائے گا ہر حجی کو ستنوے ہزار رپیہ واپس کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ حجی جن کو رہائش مرکزیاں میں نہیں ملی یعنی کہ جو حجی مرکزیاں میں رہائش سے محروم رہے مرکزیاں سے تھوڑی سے فاصلے پر ان کو رہائش ملی یعنی مدینہ منورہ میں مرکزیاں سے دور رہائش پذیر حجیوں کے لئے چودہ ہزار پیہ اضافی اعلان کیا گیا ہے یعنی کہ اس حجی کو ستانوے ہزار تو سب کو ملے گا اس کے علامہ ہر حجی کو چودہ ہزار پیہ دیا جائے گا جو مرکزیاں میں ٹرین سربسیز اویلبل نہیں تھی جو حجی ٹرین پر سفر نہیں کر سکے جدہ مکہ مدینہ یہ ٹرانسپورٹ انہوں نے ٹرین پر اویل نہیں کی ان حجیوں کو اکیس ہزار پیہ فیکس واپس کیا جائے گا یہ ان کے لئے بہت بڑی اچھی خبر ہے اچھی نیوز ہے تمام حجی اپنے یہ پیسے کلیم کر سکتے ہیں ان کے مطلقہ بینکوں میں جو انہوں نے اکاؤنٹ پہلے جہاں پہ آج جب انہوں نے بکن کروائی تھی جس بینک میں کروائی تھی آج یہ نہیں کہ آج یہ انونسمنٹ ہوئی ہے تو یہ کل نہیں چلے جائیں یہ کوئی ہفتہ ایک ویٹ کریں ایک ہفتہ ویٹ کرنے کے بعد یہ اپنے مطلقہ بینک میں رابطہ کریں ان کے اکاؤنٹ میں ان کو یہ والی رقم واپس کھا دی جائے گی تمام حاجی ستانوے ہزار پیہ جن کو مرکزیہ میں رہائش نہیں ملی ان کو چودہ ہزار پیہ اضافی اور جنہوں نے ٹرین سروس اویل نہیں کی ان کو اکیس آزار پیہ اضافی گورنمنٹ آف پاکستان ریٹرن کر رہی ہے یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے سینیٹر طلاح محمود نے یہ انانسمنٹ کیا وہ ایک نیک انسان ہے انہوں نے تمام حاجیوں کو اس کے بقایا جات وابس کر دی ہے پہلے کبھی اس طرح اتنی بڑی امانٹ کسی بھی حاجز کو واپس نہیں کی گئی اللہ تعالیٰ آپ کا حمیوں ناصر ہو ہم آپ کے ساتھ حج عمرہ اور ویزا متعلق جتنی بھی انفرمیشن ہوگی وہ شیئر کرتے رہیں گے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ